اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان فیکٹری والا اور آج میرے ساتھ موجود ہیں انسان پارٹی عام انسان پارٹی کے چیئرمین راجہ ارشا صاحب ان کی لائیو آج ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے انسان سپر سٹور یعنی جس طرح سے آپ دراز پہ دکان بناتے ہیں علی بابا پہ دکان بناتے ہیں ایمازون پہ بناتے ہیں اسی طرح کی انہوں نے ایک ویب سائٹ دی ہے جس پہ آپ دکان بنا سکتے ہیں انہوں نے اس پہ کچھ خاص قسم کی سہولت دی ہے جو یوں کہلیں کہ گھر بیٹھے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں یا گھر بیٹھ کے ہی آن لائن جس طرح سے ٹریڈنگ کرتے ہیں یعنی کہ پروڈکٹس کو دراز کے ذریعے علی بابا کے ذریعے یا ایمازون کے ذریعے بیچتے ہیں وہ لوگ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی دکان بنا کے بھی بیچ سکیں گے لیکن جو آپ کو باقی یوں کہلیں سٹورز پر یا علی بابا پہ دراز پہ یا جو بھی اس طرح کی ویب سائٹس ہیں یا جو بھی اس طرح کی ایپس ہیں ان پہ آپ جب پروڈکٹ لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ کمیشنز دینے پڑتے ہیں وہ کمیشن آپ کو ان کی ایپ پہ نہیں دینا پڑے گا اس طرح کی کچھ اور سہولیات ہیں جو انہوں نے اپنی ایپ کے ذریعے یعنی انسان سپر سٹور کے ذریعے دی ہیں وہ ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہے اور یہ انسان سپر سٹور کیا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پہ جانتے ہیں اسلام علیکم راجع صاحب علیکم السلام کیسے انسر ٹھیک ٹھاک ہے بہت شکریہ سر ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں یہ جو سپر انسان سپر سٹور جو آپ نے بنایا ہے آن لائن کاروبار کے لیے یعنی آن لائن تجارت کے لیے وہ کیا ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ناظرین جو ہیں آہ ان کو یہ ایکسپلین کر سکوں آہ انسان سپر سٹور ڈاٹ کام ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو دراز کی طرز پہ کام کرتی ہے آہ جب ہم دراز پہ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں آہ دکان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تین قسم کے پرابلمز آہ فیس کرنے پڑتے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ تینوں مسائل یہاں پہ نہ ہوں دراز پہ جب بھی آپ دوگان بناتے ہیں تو آپ کو تقریباً سات ہزار روپیہ پہلے پیکنگ میٹیریل جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے آہ جو کہ ظاہرہ ضروری ہے لیکن آہ یہ سات ہزار روپیہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے کام نیا سٹارٹ کرنا ہے اس کو سات ہزار روپیہ اس کی بچت ہو سکتی ہے اگر آپ انسان سپسٹور پہ اپنی دکان بنائیں گے تو آپ ہنڈر پرسنٹ فری دکان بنا سکتے ہیں اس پہ کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگے گا کسی قسم کی کوئی ایڈوانس پیمنٹ آپ نے کسی کو بھی نہیں دینی تو ایک ایسی شاپ آپ کے پاس آ جائے گی جس پہ آپ کی کوئی کاسٹ نہیں آئی تو پہلا سٹپ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا وہ جو سات ہزار روپے آپ نے دراز پہ پیکنگ میٹیریل کی صورت میں دینے تھے آپ ان کی پرادکٹ خریدیے اپنی قریب کی مارکٹ سے ہول سیل مارکٹ سے اور وہ پرادکٹ جو ہیں اس کے فوٹوگرائف لیجئے اچھے اچھے اس کی قیمت لکھئے اور انسان سپسٹور پہ آپ اپنا جو سٹور آپ نے بنایا ہے اس میں اپنی پرادکٹ لگا دیں آپ کی سیل شروع ہو جائے گی اب جب دراز پہ سیل شروع ہوتی ہے تو دراز آپ سے کمیشن لیتا ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ ہر پرادکٹ کے اوپر جبکہ انسان سپسٹور پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں دینا پڑتا زیرو کمیشن ہے ہنڈر پرسنٹ فری آپ اپنی پرادکٹ اور جتنی چاہیں پرادکٹ آپ بھیج سکتے ہیں یا اپنے سٹور پہ لگا سکتے ہیں تیسے نمبر پہ جب آپ دراز کے اوپر آپ کام کرتے ہیں تو جب آپ کا کوئی آرڈر جاتا ہے تو اس کی پیمنٹ آپ کو تقریباً ایک ویک کے بعد ملتی ہے یا دس دن بعد ملتی ہے تو وہ جو دس دن ہیں آپ کو بڑی بیچینی سے انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے کام کرنے والے لوگ ہیں خاص طور پر ہماری بہنیں ہیں وہ بھائی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جو گاؤں دہاتوں میں رہتے ہیں چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں انکم کے ذرائع نہیں ہیں تو وہ دس دن یا پندہ دن ان کی پیمنٹ اگر بلاک ہو جائے گی تو ان کے لیے سروائف کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ سلوشن یہاں پہ دیا ہے کہ آپ خود ڈلیوری کریں گے آپ اپنی پسند کی کوریئر کمپنی کو چوز کریں جو سستی ہے جو آپ کے علاقے میں موجود ہے جو آپ کے گھر کے پاس ہے اس کے سریعے آپ ڈلیوری کریں اور اگلے دن شام کو وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے انسان سپر سٹور نہ دکان بنانے کے آپ سے کوئی پیسے لے گا نہ آپ سے کوئی چیز پرادکٹ بیچنے کے کوئی کمیشن لے گا اور نہ ہی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ویڈھولڈ کرے گا ایک ویک کے لیے یا ایون ایک سیکنڈ کے لیے اس کا تمام کنٹرول آپ کے پاس ہے آپ جس طرح سے چاہیں اپنی پرادکٹ کو بیچیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے آپ اپنے کاروبار کو چلا خراج صاحب کچھ امپورٹنٹ سوال ہیں کیونکہ لوگوں کے بھی سوال ہیں اور میں بھی پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے انسان سپر سٹور پہ دکان کون لوگ بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے بنا سکتے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے بنیادی سوال ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان ابھی ہم نے اس کو صرف پاکستان میں لانچ کیا ہے تو کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اس پہ اپنی سٹور بنا سکتا ہے اس کے لیے کوئی پریز ریکوزٹ نہیں ہے کوئی شرائط نہیں ہے کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے میل ہو چاہے فی میل ہو کوئی بھی بنا سکتا ہے ایون سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور وہ بزرگ جو پینشن آ چکے ہیں اور ان کے پاس اب کام نہیں ہے اب وہ کام کر نہیں سکتے ان کو تجربہ نہیں ہے زیادہ کام کا لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں اور لوگوں کو ہم دکانیں بنا کے بھی دے رہے ہیں اگر کسی سے نہیں بنتی تو وہ ہمیں اپنی پرٹیکولرز بیج دے ویٹس ایپ کے اوپر اور ہم اس کو بنا کے بھی دے دیں گے بلکل ٹھیک ہے زبردست دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دراز سات ازار اوپے لیتا ہے وہ سات ازار پے میں پیکنگ میٹیریل دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس پیکنگ کے اندر آپ اپنی پراؤڈوٹ کو پیک کر کے اور ہمیں ہمارے سٹور پہ یا ہماری کسی بھی پوائنٹ پہ پہنچائیں جہاں سے آگے ہم ڈیلیور کریں گے آپ کا طریقہ کار کیا ہے یعنی پیکنگ وہ کس طریقے سے کریں گے اپنی پراؤڈوٹ کو اس کے بعد وہ ڈیلیور کیسے ہوگی یعنی آگے پس کریں آپ تو راولپنڈی میں رہتے ہیں اب کسی نے بلوچستان سے آرڈر کیا ہے کراچی سے آرڈر کیا ہے وہ ڈیلیور کیسے ہوگا دیکھیں میں بلکل راولپنڈی میں رہتا ہوں لیکن جو میرا سٹور ہے یہ آن لائن ہے یہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہے اور جب تک انٹرنیٹ موجود ہے یہ آن لائن آویلیبل ہے اب جو بیچنے والا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے جو خریدار ہے وہ ہو سکتا ہے سبی میں بیٹھا ہو ہو سکتا ہے پشاور میں بیٹھا ہو ہو سکتا ہے کہیں کمالیہ میں بیٹھا ہو کہیں بھی بیو بیٹھا ہے وہ خرید سکتا ہے اور وہ بیچنے والا جو ہے وہ بیچ سکتا ہے ڈیلیوری کیسے ہوگی یہ جو ہمارا شاپ کیپر ہے یا جو وینڈر ہے یا جس کی شاپ ہے یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کون سی کمپنی کو چوز کرنا ہے وہ کیسے بھیجے گا وہ کمپنی جانے اور وہ بیچنے والا جانے یعنی اس میں آپ نے آپشن دے دیئے کہ اگر ایک آدمی فرض کریں کوئی شوز سیل کر رہا ہے اس نے شوز جس نے خریدنے ہیں اس نے شوز پسند کر لیے اب وہ جو خریدنے والا ہے وہ سیلیکٹ کرے گا کہ مجھے ٹی سی ایس کے ذریعے منگوانے ہیں یا ڈی سی ایس کے ذریعے منگوانے ہیں یا ایم این پی کے ذریعے منگوانے ہیں یا جو بیچنے والا ہے جب وہ پرادکٹ لگائے گا تو وہ سیلیکٹ کرے گا کہ آپ ٹی سی ایس کے ذریعے ہیں کس کے ذریعے ہیں بیسیکلی بیسیکلی یہ سیلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بائر تک اپنی پرادک کیسے پہنچائے چھیک ہے تو یہ سیلر نے چوز کرنا ہے کہ وہ کون سا کوریئر جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے اور کوریئر بتائے گا کہ اس کو کون سی پیکنگ چاہیے جو بھی کوریئر وہ چوز کرے گا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی کوریئر کی ریکوائرمنٹ وہ سیلر نے پوری کرنی ہے اور وہ کوریئر جو ہے وہ اس کا پارسل لے کے کشمر تک چلا جائے چھیک ہو گیا یہ تو بہترین ہو گیا اب دوسرا سوال جیسے آپ نے بتایا کہ دراز پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دس دن تک پیمٹ باؤنڈ رہتی ہے آپ کو ہفتہ دس دن کے بعد پیمٹ ملتی ہے جو آپ کی پروڈکٹ سیل ہو جاتی ہے آپ نے جو طریقہ کار بتایا کہ پیمٹ فوراں مل جاتی ہے یا ایک دن بعد مل جاتی ہے پیمٹ کس طریقے سے ملتی ہے اس کا شیڈول کیا ہے پیمٹ جو ہے وہ ہر کوریئر کا ایک اپنا حساب ہے جیسے اگر آپ میکمہ ڈاک پاکستان کو چوز کرتے ہیں تو وہ سیکنڈ ڈے آپ کو پیمٹ دے دیتے ہیں کچھ کمپنیاں ہیں جو تین دن بعد دے دیتی ہیں کچھ ہیں جو ہفتے بعد دیتی ہیں یہ آپ کی کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کوریئر کون سا انتہا یعنی یہ جو پیمٹ ملنے کا اچھا ہے وہ کوریئر پر ڈیپینڈ کرے گا اگر آپ نے ٹی سی ایس سیلیکٹ کیا ہے اور ٹی سی ایس ایک دن کے اندر پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچا دیتا ہے پیمٹ وسیل ادہ سے رسیب کر لیتا ہے تو وہ آپ کو اگلے دن پیمٹ مل جاتی ہے یہ تو بہترین ہو گیا اچھا میرا جو پہلے سوال تھا وہ ابھی ادھور ہے کہ سٹور بنے گا کیسے یعنی ویب سائٹ ہر آدمی کو اوپن نہیں کرنی آتی تو وہ کس طریقے سے جا کے اوپن کرے کہاں سے کیا لکھے کس طرح سے آپ کی دکان کو سرچ کرے یعنی آپ کے سٹور کو جب بھی آپ انسان سپر سٹور ڈاٹ کام پہ جائیں گے آپ ایک اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے یعنی پہلے گوگل پہ جانا پڑے گا گوگل کروم پہ جانا پڑے گا وہاں پہ جا کے انسان سپر سٹور لکھیں گے ڈاٹ کام ڈاٹ کام بھی ساتھ لکھیں گے وہاں پہ آپ کا سٹور اوپن ہو جائے گا اب آپ نے وہاں پہ خریداری کرنی ہے تب بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اگر آپ نے کچھ بیچنا ہے دکان بنانی ہے تو بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے ڈیش بورڈ میں جائیں گے ڈیش بورڈ میں جا کے وہاں پہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہاں پہ دو آپشن آئیں گی کہ آپ کسٹمر کے طور پر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یا وینڈر کے طور پر ایکاؤنٹ بنانا چاہیے وہاں پہ آپ نے اگر دکان بنانی ہے تو آپ نے وینڈر کو چوز کرنا ہے وینڈر پہ کلک کریں گے تو فارم کھل جائے گا اس میں وہ آپ سے تھوڑی سی زیادہ چیزیں پوچھے گا آپ کی دکان کا کیا نام ہونا چاہیے لٹرم پٹرم وہ سارا آپ جب اوکے کریں گے تو وہ آپ کی دکان بن جائے گی اس کے بعد وہ کہے گا کہ اس کا سٹ اپ بنائیں کہ یہ دکھے کیسے اس میں کتنے کتنی پرادکٹس آپ کو ایک پیج پہ نظر آنی چاہیے اس کا اور تصویر لگانی ہے دائیں بائیں کیا اس کی سیٹنگز ہیں وہ سیٹنگز جو ہیں جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کا سٹور بن جائے گا اس کا ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا اور ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ انسان سپسٹور کی منجمنٹ کو مل جائے گا کہ ایک نئی دکان بن گئی ہے وہ اپروف کریں گے وہ دیکھیں گے کہ آپ نے کوئی گلتی تو نہیں کی آپ جینون ہے ہو سکتا ہے آپ کو کال بھی کریں اور اس کے بعد ویدن ٹوینٹی فور آور آپ کو اجازت مل جائے گی کہ آپ اپنی پرادکٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب آپ کو اجازت مل جائے گی تو آپ دوبارہ سے ڈیش بورڈ میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو پرادکٹ لگانے کی آپشنز جو ہیں وہ مل جائیں گی ایک فارم کھلے گا اس میں تصویر لگائیں گے پرادکٹ کی تفصیلات لکھیں گے فون نمبر لکھیں گے قیمت لکھیں گے اور اسے سینڈ کر دیں گے تو وہ پرادکٹ جو ہے وہ پھر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ انسان سپر سٹور کے پیج کی اوپر مین پیج کی اوپر وہ ڈسپلے ہو گئی ہے زبردست راجہ صاحب مجھے تو یہ بہت اچھی لگی ہے اور دیکھنے والے سننے والے سب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جو انہوں نے سہولیات دی ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں دینا آپ کو کسی قسم کی مطلب دکان کھولنے پہ ان سے کوئی پیکنگ میٹیریل نہیں کھریدنا یعنی کہ سات آٹھ ہزار پہ دکان کھولنے کے لیے خرچ نہیں کرنے اور کوئی آپ کو دس دن تک پیمٹ کا انتظار نہیں کرنا دکان بنائیں اپنی پرادکٹ لگائیں یعنی جو پرادکٹ آپ پہلے دراز پہ لگا رہے ہیں علی بابا پہ لگا رہے ہیں ایمازون پہ لگا رہے ہیں وہی پرادکٹ آپ ان کی دکان پہ لگا کے سیل کریں بہت اچھا موقع ہے بہت اچھی فسیلٹی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی پاکستانی بھائی کی یہ ایک سہولت ہے یہ نہ صرف ایک آدمی کو یا بیچنے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ پورے پاکستان کا اس میں ہمارا سب کا ایک مشتر کا فائدہ ہے لہٰذا اس انسان سپر سٹور کو پرموٹ کریں اور اس پہ اپنی پرادکٹ کو لگا کے سیل کریں گو کہ یہ آپ کے مائن میں ہوگا کہ یہ ابھی نیا سٹور ہے راجہ صاحب بلکہ یہ بتاتے چلیں کتنا عرصہ ہوگا ہے سٹور کو بنے ہوئے اس کو تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے اور اس میں میں نے ابھی تک اس کو پندرہ دن کے لیے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ پیڈ کمپین بھی چلائی ہے اور ان پندرہ دنوں میں جو مجھے رسپانس ملا ہے کچھ تھرٹی شاپس تھرٹی سیون شاپس وہ بن چکی ہیں ابھی تک ڈیڑھ مہینہ صرف گزرا ہے بھی ان کو اور ان کے انسان سپر سٹور پہ تھرٹی سیون شاپس جو میں نے خود دیکھی ہیں وہ بن چکی ہیں اب اس میں آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں شامل ہو کے اپنی پرادکٹ اپنے ہی ملک میں بیش سکتے ہیں یعنی اگر ہم فرض کریں کوئی ایک پرادکٹ سور پہ کی جو دراز سے کوئی بھی بندہ خریدتا ہے یا جو بیچنے والا ہے وہ وہاں پہ بیچ رہا ہے سو روپے کی تو اس میں سے دراز کو پندرہ سے بیس روپے چلے جاتے تھے اگر وہی سہولت اب آپ کسٹمر کو دے دیں گے یعنی اپنی پرادکٹ جو آپ سو روپے کی لگا رہے تھے وہی آپ اگر اسی کی پچاسی کی لگا کے سیل کریں گے ایک تو وہ سیل زیادہ ہوگی دوسرا یوں کہلیں کہ جو خریدار ہے اس کو بھی سہولت ملے گی اور بیچنے والے کو بھی سہولت ملے گی تو یہ ایک بہترین ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ اپنی دکان ضرور بنائیں اس کے لیے راجہ صاحب کوئی قید بھی ہے کہ کس قسم کے جیسے دکاندار ہوتے ہیں کوئی سبزی بیچنے والا ہے کوئی کپڑے بیچنے والا ہے کوئی پلاسٹک کے برطن بیچنے والا ہے کوئی کچھ بیچنے والا ہے اس میں کوئی قید بھی ہے یعنی کوئی کسی قسم کی پابندی بھی ہے کہ فلان طرح کے لوگ نہیں بیچ سکتے جیسے سگرٹ نہیں بیچ سکتے یا کوئی نشاور چیز نہیں بیچ سکتے کیا اس میں کوئی ہے جو نشاور ہیں جو غیر اخلاقی ہیں جو غیر صحت مند ہیں وہ آپ نہیں بیچ سکتے ادروائز جو بزنس کی چیزیں ہیں جو کسی کے لیے نقصان دے نہیں ہیں وہ آپ بالکل بیچ سکتے ہیں اور وہ ہزاروں میں ہیں چھیک ہے زبردست یعنی کوئی قسم کی پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں بیچ سکتے وہ نہیں بیچ سکتے بس نقصان دے نہ ہو لوگوں کے لیے غلط نہ ہو جس کو گورنمنٹ او پاکستان الاؤ نہیں کرتی وہ پروڈکٹ آپ اس سٹور پہ بھی نہیں بیچ سکتے جن کو گورنمنٹ او پاکستان الاؤ کرتی ہے وہ پروڈکٹ آپ اس پہ بھی سیل کر سکتے ہیں اچھا یہ نیکسٹ انشاءاللہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کرنے والے ہیں تبدیلیوں سے مراد آپ کی بہتری کے لیے بہت سے فائدے کی اس کے اندر اور سہولیہ دے رہے ہیں اس پہ بہت ایک اچھی ٹیم اس پہ ورک کر رہی ہے اس سٹور کو بہت زیادہ موڈیفائی کر رہے ہیں تو یہ سارا فائدہ جتنا بھی یہ موڈیفائی ہوگا جتنا بھی یہ کام کرے گا یہ سب آپ کو پہنچے گا جو شروع کے کسٹومر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کی یہ پالیسی ہوگی کہ جو سٹارٹ میں ایک ہزار سٹارٹ کے جو کسٹومر یعنی دکاندار جو ان کے سٹور پہ دکان بنائیں گے ان کے لیے ایک سپیشل قسم کا جو بھی فائدہ یہ رکھیں گے جو بھی ان کو وہ ضرور وہ بھی ہوگا باقی آنے والوں کیلئے پھر ایک جرنل جو سسٹم ہوگا وہی چلے گا تو ضرور ان کی آپ ویب سائٹ کو وزٹ کریں ویب سائٹ سر دوبارہ سے بول دیجی اپنے نام اپنے مو سر ہی جی بہت شکریہ آپ کا نہ سمجھ میں آئے اور آپ سے رہنمائی لینا چاہے تو آپ اپنے کسی ٹیم میمبر کا جو ان دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جو پرابلمز ہوں گی ان کو رہنمائی دے سکے کوئی فون نمبر ایسا دے دیں جس کے ذریعے وہ ان سے رابطہ کر کے اور رہنمائی لے کے یعنی وہ بندہ جو آپ کا منیجمنٹ کا کوئی بھی آدمی ہوگا جو ان کو بڑے پیار محبت سے ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کا سٹور کھلوا دے تو کوئی ایسا نمبر آپ شیئر کر دیں جی ہیلپ لائن ہے اس ویب سائٹ کی اور وہ یہ ہے 03105306595 03105306595 یہ جی ان کا نمبر آ گیا جو بھی دکان بنانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے میل ہو فی میل ہو کوئی بھی ان کے انسان سپر سٹور پہ اپنی دکان بنا کے اون لائن اپنی پرادکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے رہنمائی بھی لے سکتا ہے یا ڈائریکٹ آپ گوگل کروم پہ جا کے انسان سپر سٹور ڈارٹ کام آپ لکھیں گے تب بھی آپ ادھر سے جا کے ڈائریکٹ دکان بنا سکتے ہیں اپنی پرادکٹ کو لگا سکتے ہیں اور بیج سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کم آ سکتے ہیں بغیر کسی کمیشن کو دیئے بغیر کسی کمیشن کو دیئے